السلام علیکم جی اگر میں کہنا کہ میری ماں بولی دے اردو مسلط نہ کرو تے اردو دی توہین ہے میں اگر کہنا کہ اردو رابطے دے زبان ہے اور تسی انہوں صرف ایک مضمون دے طورتے پڑھاؤ میڈیم آف انسٹرکشن نہ بناو میڈیم آف انسٹرکشن ترتیزی زبان نو بناو جڑی کے ہر پنجابی سمجھ دا ہے ہر بچہ سمجھ دا ہے پنجاب دے شہران تو لے کے پنڈان تکر اور بارڈر دے پنڈان تکر دور افتادہ پنڈان تکر ہر بندہ سمجھ دا ہے کہ پنجابی اس واسطے کے ترتیزی زبان ہے ماں بولی ہے ہون اے دے چھو اردو دی توہینکینج ہوگی سڑڈا مطالبہ بڑا سیمپل یہ ہے کہ اردو نو تسی بطور ایک مضمون ایک سنگل مضمون دے طورتے پڑھاؤ اور اے دے بیچے عدب لٹریچر یا دوجہ فلسفہ وغیرہ یا سوشل سائنسز سبجیکٹس نہ پڑھاؤ وہ تسی سنو جڑی سکھیا دینی ہے وہ مدر لینگویج چھ دے ہو وہ جو تسی ماں بولی جو پڑھاؤ گے تو بچے زیادہ ذہین ہونگے بچے اندھی ذہانت بدے گی اچھا یہ سوال جڑا اٹھتا ہے یہ عام طور تھے ایک تو اردو سپیکنگ والوں اٹھایا جاندہ دوجہ ساٹھے آپ بھی پنجابی جڑے مطالعہ پاکستان دے شکار نے یا جنہوں کہہ لاؤں کے بزرگوں نے فرمایا دا جملہ جڑا ہے وہ ذہین چھ زیادہ گیرہ وڑ گیا ہے تو وہ اینج دی گال کرنگے ہمیشہ حالانکہ انہوں کو کوئی کہ تو ایک بھی میری کسے ایک گال چوبی یا ثابت نہیں کار ساگتے کہ میں کتے اردو دی تو این کیتی ہوئے اسی در اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ سڑی معمولی جڑی ہے پنجاب دی ایڈوکیشن پروینشل سبجیکٹ ہے وہ سڑا میڈیم آف انسٹریکشن جڑا ہے وہ پنجابی بناو تو اسی اردو نو ایک زبان دے طورتے پڑھاؤ اگر تو اسی رابطے دی زبان اگر تو اسی سچے ہو منافقت نہیں کار رہا ہے چوٹ نہیں بول رہا ہے کوئی دو نمبری نہیں توڑے خیال آچھے اسی کدھوں کہنے ہیں کہ نہ پڑھاؤ پھر تو اسی زبان دے طورتے پڑھاؤ سکھاؤ زبان دے طورتے ہر کسے نو سکھا لاؤ ایتھے گلابی اردو بول دے پھر دے نے تو اسی سارے مضمون اردو جو پڑھا کے بھی ان ایس لائک نی قوم نو کار سکے کہ انہوں دا اردو دا تلفظی ٹھیک ہو جائے اور اردو ٹھیک بولا نہیں لگ پہنے تو انہوں چنگا لگ دا ہے کہ توڑی ماں پہ دادا پڑ دادا ہر کسے دا مزاک بنے مخال بنے اہل زبان توڑا مخال اڑا کہ جیہاں ویکھو جیہاں گلابی اردو بول دا پھر دا تو اسی اپنا صدی طرح زبان سکھو تسی چاہوں دے رابطے دی زبان سکھنے سکھو ایک مضمون دے تو اور دے پڑھاؤ لیکن لٹریچر پڑھاؤنا گنگا جمنا تہذیب دے کردار پڑھاؤنے جننا تا ساڑھا نال تعلق کوئی نہیں اوٹھوں دے شائر پڑھاؤنے انہوں دا تعلق کی کوئی نہیں اس ترتینال حتیٰ کے اکبال تے فیض دا فلسفہ بھی اسے گلوں اس معاشرے چے ٹرانسلیٹ اندہ نظر نہیں آوندہ کہ او کسے نو اڈی اردو آن دی نہیں اول تا پندہ چاہتا بعض علاقے تا ایسے نے جتھے کئی نہیں آن دی لیکن جتھے آن دی بھی ہوتھے بھی انہی نہیں آن دی کہ او اکبال تے فیض نو سمجھ سکنے سو ساڑھا سارا اے ہی مقدم ہے ہون اے بزرگان دا فرمان تو میں نو گال جاہا دا آن دی پی بھی کسی تسی سوچیا کہ اللہ پاک نے جڑی والدین دے حوالے نال گال کی تی کہ والدین اگر کافر ان تسی انہی دی گال نا منو پر انہ دا احترام کرو اے فرمانے ساڑھے دین دا اللہ پاک دا کہ والدین اگر کافر نے انہی نال تسی باد کلامی نہیں کرنی لیکن انہی دی گال نا نہیں مننی انہی دا عقیدہ نہیں فالو کرنا دی گیا اونا دا ترم نہیں فالو کرنا ان ساڑھے جڑے پنجاب چے بیٹھے مطالعہ پاکستان دے شکار نے یا جڑے بزرگوں نے فرمایا آلے بیانیے دا شکار نے او اے دا الٹ کر رہے ہیں یعنی او مذب دی بھی نفیہ کر رہے ہیں او الٹ کر رہے ہیں اونا یہ کرنا ہے کہ والدین دا بزرگان دا اترام دا نہیں کرنا لیکن اردو دا اترام کرنا ہے مذبا جڑی ایک چیز دلیل دے تحت نہیں آن دی کوئی شعوری فکری دلیل ہوئے نا کسے چیز دیتے بندہ مانے جاندہ ہے سانو اگر آج تکر کوئی شعوری فکری دلیل کسے بھی وڈے تو وڈا جڑا سکولر ہے اردو دا چاہے ہو اہلے زبان ہے چاہے ہو ساڑھے پنجاب دا کوئی پانی پر نالا ہے اردو دا او آج تکر کوئی دلیل نہیں دے سکیا کہ ایک غیر ترتیزی زبان جڑی ہے اور صرف سات فیصد لوکاں دی زبان جڑی ہے انو کیوں اتھے مسلط کیتا جائے پنجابی یا سندھی یا پشتونہ دے نکتے یا بلوچان دے نکتے کیوں مسلط کیتا جائے کیوں انو متعلیہ پاکستان اردو دنیا تکرانی جائے کیوں انو سوشل سائنسل اردو چھے پڑھائیاں جان کیوں انہوں عدب اردو چھے پڑھائیا جائے کیوں انہوں تریخ اردو چھے پڑھائی جائے اس چیز کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سائنٹیفیکلی بھی غلط ہے اور مذہب تے لحاظ نالوی درست نہیں اللہ پاک نے تا اپنے نبیانوں بھی انہوں نے بولیاں دے کے پی جا مختلف قومہ چھڑے نبی پیغمبر آئے اور انہوں نے بولیاں لے کے اور قرآن پاک چیزا کئی تھا تھے ذکر اس گلدہ حوالہ مجود ہے پھر ایک ایسا چوٹ بولے آ گیا جندہ تے شرمی کسے نو آن دی نہیں کہ جی مسلمان آنے ہندی زبان ہے یا مسلمان آنے ہند جیس وقت دی تسی گل کر دے ہو تسی یارمی صدی تو لے لو اور چیک کر لو کہ پنجاب تو بعد مسلمان اگر یو پی سی پیچھے اوہ دوں ہیگے سن تے گل کرو اوہ دوں تو اردو دا نانشان بھی نہیں سی جدوں ایسے پنجاب چھے مسلم صوفی جڑے نے وہ تبلیغ کر رہا ہے سن اسلام دی پنجابی شائری کر کے تو اے تصورات جڑے نے یہ سرکاری سکولاں دے پڑھائے ماہشٹران دے پڑھائے جڑے مطالعہ پاکستان پڑھ کے آپ ماہشٹر لگے ہیں انہوں نے جہالت وعد دی بھی اور بہتر سال تو جڑا تعلیمی نظام دا ساڑا بیڑا غرق ہویا ہویا ہے وہ دی بنیادی وجہ اردو ہی ہے انہوں نے اے گل اردو دے خلاف نہیں ہے یہ انہوں نے لوگاں دے خلاف ہے جنہیں بیانیاں ترتیب دیتا ہے کوئی اہل زبان ہے اردو اسی ہو دا اسی ہو دا اترام کرنے ہیں کوئی کہنے دا ہے کہ جی اے فاکہ پاکستان دی زبان ہے اسی اس گل دا بھی اترام کر لینے ہیں چلو جی کونسٹیوشنل گال لے لیکن تسی جدو انہوں کو گئے کہ اے کسی دی معمولی قتل کر کے مسلط کر کے جبر کر کے جمعی کے گورا کر گیا سی تارم سو ننجا تو بعد کہ انہیں غریباں واضح تے مسلط کیتی اردو اور اسے چیز انہوں تسی ہے بہتر سالانچے قائم رکھے ہے او گال کرو گے تے ظاہرے ہو دے تے مضامت ہوئے گی کیونکہ ماں تا ترتی دے رابدہ روح پے اور زبان نو مادری زبان نو تا سائنس بھی سپورٹ کار دیئے تے کلام اللہ بھی سپورٹ کار دا ہے وہ دے مقابلے یہ تسی اردو لے آکے کہ میں کھڑی کار ساکے دیو تسی متنازعہ بنا دے اردو نو تسی توہین کروان دے اردو دی اسی نہیں کر دے اسی قطن نہیں کر دے اسی تکینے پڑھاؤ زبان دے طور سے پڑھائی پڑھائی جو جنی مرضی بھی پڑھاؤ انگریزی بھی پڑھاؤ اردو بھی پڑھاؤ زبان دے طور سے پڑھاؤ انگریزی تا بلکہ میں کے نا سائنس ان ٹکنالوجی دی زبان روزگار دی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے انہوں تا انہوں کلاس بان تو پڑھاؤنا چاہی دے بطور زبان سکھاؤ تاکہ سٹوڈنٹ نو کے دے اگے جا کے ایفے تو بعد کوئی زبان پڑھنا پڑھنی ہے یا پڑھنی ایسے طرح اردو ہے تو انہوں تو اسی چھویں تو پڑھا لو مدد کلاس وان دا یا چھویں تکر دے بچے انہوں تو بینل صوبائی رابطہ ہندی ضرورت نہیں ہندی رابطہ زبان انہوں نے جا کے کتے پشتون نال گل کرنی ہے یا کسے اور نہ کرنی ہے پوینچل میٹر ہے تو اسی چھویں تو بارویں تکر پڑھاؤ اردو ایسا ایک سبجیک سنگل سبجیک دیتا اور تا اور تا پڑھاؤ کوئی لٹریچر دی لوڑ نہیں پنجاب چھت اسی دسو کے میر تک میر کدھوں جمعہ سی غالب کتھے جمعہ سی میر نیز کتھے سن میر دبیر کتھے سن اینا چیزاں دی لوڑ نہیں کتن پنجابیاں نو پنجابیاں نو وارس بھولے دی لوڑے خواہ غلام فرید دی لوڑے پنجابیاں نو بابا فرید دی لوڑے پنجابیاں نو میاں محمد بخش صاحب دی لوڑے سلطان باہو دی لوڑے ساڑے جڑے ورسانے کلاسیکل عدب جڑا ساڑا او اے باندہ ہے یہ ساتھ صوفی باندینے ساڑے یا گروہ باندینے ساڑے گروہ نانک جڑا ہے اونا دا کلامے پھر ایتھے پگت کبیر دا کلامے او پڑھا ساکتے ہو مذہبی طور تھے تو انہوں رو کہتے ہو ساتھ صوفی طور دی کافی نے وہ پڑھا ہو ایک جبر اور پھر ہوندہ دفاع کرنا اور بغیر کسے دلیل دے کوئی دلیل بھی نہیں ہے کوئی دلیل ہوئے نا کوئی بزرگاں نے توڑے آنے ٹھیک فرمایا ہوئے کوئی توڑے پیو دادے پڑھ دادے دی سمجھ یہ ایکوریٹ ہوندی تے اسی مان لیندے ساتھی تا آپ ماننے اگر ساڑے بھی پیو دادے پڑھ دادے دی سمجھ جڑی ہے او شاید ناکھواندگی کیونکہ گورے نے جبر کیتا سی اونا بچارے ہیں دا کسور نہیں گورے نے ٹھارا سو نہیں جا تو پنجابی سکولہ پبندی لاتی سی تے او اس جبر دن تیجے چے او ناکھواندگی انہی بات گئی سی میں پچھلے دن ہم یہ اس گالدہ ذکر کیتا کہ انیس سو پہنتی دے بیچہ تھرٹیز دے بیچہ علامہ اقبال ناو یہ نہیں سی پتا کہ اے پنجابی جڑی ہے سکھان دی پاشا نہیں او بات چے جدو ایک دوسری مجلس چے انہاں صدی آ گیا اور ایک گالوازے کیتی گی مکالہ پڑھے آ گیا تے انہاں ناو یہ تے معذرت کرنی پہی کہ میرے کلوں یہ غلط فہمی دی بنیاد تے گال ہوئی کہ پنجابی جڑی ہے سکھان دی دبانا اے انہاں معذرت کرنی پہی انہاں جڑا پنجابی بزرگ کے بچارہ جنہوں اے تھے اردو مسلط کارکے اور امیران بچیاں واست انگریزی مسلط کارکے رکھے انہاں کو اندھا گیا ساڑے دادے بابیانوں تو انہاں بچارہ انہوں کی سمجھ سی ہونا انتا ہو انہاں داستہ یو پی سی پی آ لیا کہ مسلمان آنے ہندی دبان ہے انہاں مان لیا انہاں اجدی نسل اگر پڑھ لے گئی ہے انہاں شعور آگے ہے تے شعور آنا کوئی گناہ ہے علم کوئی گناہ ہے کوئی دسو کوئی مذہبی آدمی کو عالم دین کو مفتی کو مجتہ مندر سے کہ شعور آنا کسے قوم نو حقائق دا ادراک ہونا کو جرم ہے اگر جرم ہے تے اس یہ کر رہے ہیں جرم اس واسطے کا سانو ایک چیز دی سمجھ آ گئی کہ اے چیز جڑی ہے اس قوم نال اس ترتی نال ساڑھی ماں بولی نال غلط ہوئی ہے یہ زیادہ ہوئی ہے جو بر ختم ہونا چاہیے راب راکھا جی ہے اس موضوع تے میں ہور بھی بتھیریاں کرنا کارتا رہاں گا کارتا رہنا اور جے کو ہور سوال ہونگے تے وہ بھی منداز دینا باقی آج دے واسے نا کافی اگر جنہیں جنہیں ہونگے میں ہونگے تے ساری عمر بھی بول ساکنا اور وڈے تو وڈے سکالر نوں سامنے بٹھا کے بول ساکنا جے کوئی جواب دین جو گا ہوئے تے بسم اللہ آئے اینی ٹائم آئے راب راکھا موسیقی موسیقی